یوریک ایسڈ کیسے اور کیوں بڑھتا ہے اس کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچے آج کے اس ویڈیو میں اس پر بات کریں گے ہمارے باڈی میں سیل کا ٹوٹنا نیچرل فنکسن ہے اور اس سے یوریک ایسڈ بنتا ہے ساتھ ہی یہ فوڈ سے بھی ہمیں ملتا ہے یوریک ایسڈ کھونے پائے جانے والا ایک کیمیکل ہے جس کے سیلز میں بڑھنے سے جوائنٹس میں ہڈیوں کے بیچ ایک ٹھوست آسائنک پدار تجمنے لگتا ہے جس سے جوائنٹسپین اور گٹھیا کے سمجھے اتپن ہونے کی چانسز بڑھ جاتی ہے محلاؤں میں نورول یوریک ایسڈ رینج 2.4 سے 6.0 ایمزی پر ڈیل جبکہ پروسوں میں اس کا رینج 3.4 سے 7.0 ایمزی پر ڈیل ہوتا ہے اسے بیلنس میں رکھنے کے لیے لیور اور کرنے کا اہم رول ہوتا ہے یہ بڑھی ہوئی یوریک ایسڈ کو یورین اور ملک کے دوارہ باہر نکالتے رہتی ہے کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو یوریک ایسڈ بڑھنے میں ملک کرتی ہیں جیسے موٹاپا، ڈیابیٹیز، تھائرائیڈ، ہائی بلڈ پیسر، میٹابولزمنٹ ڈیز آرڈر اگر آپ کی بوٹی میں یوریک ایسڈ کا ماترہ بڑھ جاتا ہے تو آپ کو ہائی پروٹین اور ویسے فوڈ نہیں لینی چاہیے جس میں پیورین زیادہ پائے جاتا ہے جیسے میٹ، فیس، ڈیری پروڈکٹ، رازمہ، فیٹی فوٹس، ایکسٹر آپ کچھ کھان پان کے ذریعے اسے سامان کر سکتے ہیں جیسے ادھک سے ادھک پانی کا سیون کرنا جو کی آپ کے کڈنی اور لیور کے لیے فائدہ مند ہے ہائی پروٹین والے فوڈ کو ایوائٹ کر کے، الکوہل کو ایوائٹ کر کے جتنا ادھک ہو سکے فائیبر کی سیون کرے جو آپ کو فروٹس اور سیلٹ سے مل جائے گا یہ یورک ایسڈ کو ابزرب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ہائی فائیٹی فوڈ کو ایوائٹ کریں آزوائن، میتھی، سونپ یا ڈیٹوکس وارٹر دن بھر میں ایک گلاس ضرور پیئیں روج ایکسرسائز کریں مل مطر کو زیادہ سمیں کے لیے رکھ کر نہ رکھیں نورملی یورک ایسڈ بڑھنے کا پتہ جلدی نہیں چل پاتا اس لئے ٹائم ٹو ٹائم اس کی جانچ کرواتے رہیں اور ڈاکٹر کی صلاح ضرور لیں سو ٹیک کیر، سوست رہیں، ہیلدی رہیں، دھنیواد